ایسے پہلے آپ کے دل میں یہ سمرن ہونا چاہیے کسی کا گھر کچھا ہوگا چلے گا کسی کا گھر کچھا ہے چلے گا پر دل من سچا ہونا چاہیے تو کچھا من بھی محل کے برابر ہوتے ہیں گھر کچھا ہے نا چلے مکان کچھا ہے چلے بہت بڑا محل بنا دیا بہت بڑا گھر بنا دیا بہت بڑی آٹاری بنا دیا اور معلوم بڑے بیٹا بہو اپنے کمرے میں چھوٹا بیٹا اپنے کمرے میں بڑا بیٹا اپنے کمرے میں بڑی بہو اپنے کمرے میں چھوٹی بہو اپنے کمرے میں ساس سسور میچے ہال میں اپنے کمرے میں چار میمان گھر میں آجائیں بڑی بہو کے مہمان آتے ہیں تو بڑی بہو زیادہ کام کرتی ہے چھوٹی بہو کے مہمان آتے ہیں تو چھوٹی بہو زیادہ کام کرتی ہے ساس کے مہمان آتے ہیں تو ساس زیادہ کام کرتی ہے جرہاں وچار کریے محل بڑا ہونے سے اٹاری بڑی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا شکران کرتی ہے گھر اگر اچھا بھی ہے اور من اگر سچا ہے تو میرے شنکر کو آنے میں دیری نہیں میرے شãos کو آنے میں دیری نہیں لگے ہے ایسا میرے شنکر کو پراپت کرنے میں دیری نہیں αλλά ہے سلامنوں میں خوب لگتی ہے شامنوں کے مہینے میں خوبหور لگتی ہے آپ کو SAMان کے مہینے میں 2004 کی mentler 10,000 بیلپطر شنکر بھگوان کو چڑھاؤں گی ابھی ابھی آپ بھی سنتے ہوگے 10,000 بیلپطر چڑھاؤں گی 10,000 بیلپطر چڑھاؤں گی 108 بیلپطر چڑھاؤں گی 500 بیلپطر شنکرز کو چڑھاؤں گی شو مہاپوران میں یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ آپ سنکر بھگوان کو سوالاک بیل پتر چڑھاؤ کہ پچاس ہزار چڑھاؤ شیو مہا پران میں اتنا جرور لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جندگی میں ایک بیل پتری کا پیڑ لگایا ہے تو ایک بیل پتر چڑھانے کے تم ادھیکاری ہو کسی کا لگا لگایا پیڑ کسی کا بڑا سارا برکش اور تمہارا من کر گیا سوالاک بیل پتر چڑھاؤ کہ اس بیل پتر کے سارے پتر کو سارے پتر کو تم نے توڑ لیا شیو جی کو سمرپیت کر دیا بیل پتر کا برکش بھی سوچتا ہے جندگی میں ایک پیڑ نہ لگایا جندگی میں ایک برکش نہ لگایا جندگی میں برکش کو کٹوایا پر لگایا نہیں اور برکش لگایا نہیں اور بیل پتری کا پتہ تم شیو جی کو چڑھاؤ میرا اوکھردانی سوکار نہیں کرتا دھیان دینا اگر شنکر کو بیل پتر چڑھانے کا شوک رکھتے ہو اور اپنے مرنے کے بعد بھی شنکر کے مندر میں بیل پتر چڑھوانا چاہتے ہو تو ایک بیل پتر کا برکش لگانے کا سنکلپ لے کر اپنے جیون کو آگے لگے کہ ہم بھی ایک بیل پتر کا برکش لگائیں گے جس سے ہمارا وہ لگایا ہوا برکش کا بیل پتر بھگوان دیو دیو مہدیو کو سمرپیت ہو سکے بھگوان شب کو چڑھ سکے ایک سنکلپ اپنے بیتر ہونا چاہتے ہو ایک ایک نیا ٹریڈ آ گیا ایک نیا کرم چالو ہو گیا سوال آگ بیل پتر چڑھائیں گے کہاں سے لے کر آئے تو کہاں بھگوان نرین نے سوال ایک سو آٹھ کمل کے دل بھگوان شیو کو سمرپیت کرے تھے ایک سو آٹھ کمل کے پش بھگوان نرین نے سمرپیت کرے تھے تو ہم نے وہیں سے یہ نیام لے لیا کہ ایک سو آٹھ بیل پتر ایک سو آٹھ پش ہم بھگوان کو دیں گے شماء پران کی کتھا کہتی ہے جرہ نرین بھگوان کی کتھا کو تو اٹھاؤ پہلے بھگوان کی وشنو پران کا سمرن کرو سویم ماتا لچمی جسے بھگوان نرین کتے ہیں لچمی ایک سو آٹھ کمل کے پش شنکر بھگوان کو دوں گا تو لچمی جی نے پوچھا نا ایک سو آٹھ کمل کے دل روچ کہاں سے آئیں گے ایک سو آٹھ کمل کے پش روچ کہاں سے آئیں گے یہ پرتی دن اتنے سارے پش پرتی دن اتنے سارے پھول جو ہمیں بھگوان مہا دیو کو سمرپیت کرنا ہے تو یہ ایک سو آٹھ کمل کے پش کہاں سے آئیں گے اتنا سارا کمل کا پشپ کہاں سے آئے سویم میرے ناریان وشن قرآن میں ورنن کرتے ہیں لچنی آپ اور ہم پہلے اس جلاسے میں سروبر میں کمل کے پشپ پرگٹ کریں گے کمل کے پشپ پرگٹ کرنے کے بعد پھر ہم ایک سو آٹ کمل کے پشپ بھگوان دیو دیو مہا دیو کو سمرپیت کریں گے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے سنکر بھگوان کو چڑھانے کے لیے کمل کا پشپ جب بھگوان وشنو توڑتے ہیں اور بھگوان سنکر کو سمرپیت کرتے ہیں اس سے پہلے میرے ناریان کمل کے پشپ کو پہلے جل میں روپیت کر کر اس کا بکاس کرتے ہیں اس میں کمل کا پشپ کو پیدا کرتے ہیں جنم دیتے ہیں اور پھر اس کمل کے پشپ کو شنکر جی کو چڑھاتے ہیں یہ ہمارے بھی ترونا چاہیے ایک بیل پتر شنکر جی کو چڑھاؤں گی سو بیل پتر شیب جی کو چڑھاؤں گی سوالاک بیل پتر شنکر بھگوان کو چڑھاؤں گی پر چڑھانے سے پہلے اتنا اندازہ لگا کر رکھو کیا ہم نے ایک بیل پتر کا برچ لگایا ہے کیا ہم نے بیل پتر کا پودھا لگایا ہے اور اگر بیل پتر کا برچ لگایا ہے تو ہم شنکر جی کو ایک بیل پتر چڑھانے کے عدیقاری ہیں اگر ہم نہیں لگا پائے تو اس بارش میں اس بارش میں ہمیں سنکلپ لینا چاہیے کہ ہم بیل پتری کا بودھا لگائیں گے اور ایک برچ کو تیار کریں گے جس سے ایک بیل پتر شب کو سمنتی اور میرے بابا تیری نوکری سب سے بھڑیا ہے سب سے بھڑی میرے بابا تیری نوکری سب سے بھڑیا ہے سب سے بھڑی تیرے دد ماجے کی چاکری سب سے بھڑیا ہے سب سے بھڑی جب سے تیرا بھڑا ہو گیا سب سے بھڑی سب سے بھڑی جب سے بھڑی تیرا بھڑا ہو گیا اب سے میرا بھی نام ہو گیا ہر نام ہو گات کیا تھی میرے ہر نام ہو گات کیا تھی میرے سب سے گھڑیاں سب سے گھڑی ہے پاہ تیری کو پری سب سے گھڑیاں سب سے گھڑی بھرم مجھے جنہاں تو پریم میں جنڈگی کو ج lambre investigación بھرم میں اگر جندگی کو جیوگے تو ایک دن بھٹک جاتا بھرم میں اگر جندگی کو جیوگے تو بھٹک جاتا پریم میں جندگی کو جیوگے تو باندھ کارن comprar باندھو پریم جوڑتا بھرم توڑتا ابھی ایک کتھا میں ہم نے کہا تھا کہ موبائل آیا بہت اچھی بات ہے موبائل آیا ایم پی تھری ختم ہو گیا ابھی ایک کتھا میں کہا تھا موبائل آیا ریڈیو ختم ہو گیا بولو سہی ہے کہ پہلے ریڈیو لوگ سنتے تھے موبائل میں سننے لگے موبائل آیا ایم پی تھری ختم ہو گیا موبائل آیا ریڈیو ختم ہو گیا موبائل آیا ٹارچ ختم ہو گئی پہلے لوگ ٹارچ رکھتے تھے اب ٹارچ ختم موبائل آیا ایم پی تھری ختم ہوا موبائل آیا ریڈیو ختم ہوا موبائل آیا ٹارچ ختم ہوئی موبائل آیا پنچانگ کلینڈر ختم ہوا اب برہمن بھی اگر منتر بولتے ہیں یا کوئی سنکلپ بھی دلاتے ہیں تو موبائل پر پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں آج کون تھی تھی کون بار کون نقشتر کون گھڑی کون پل کیا چل رہا ہے ترنت دیکھا اور بولتا موبائل آیا کلینڈر ختم ہو گیا موبائل آیا ریڈیو ختم ہو گیا ایمپی تھری ختم ہو گیا موبائل آیا تو یہ سارے چترہار وغیرہ سب ختم ہو گئے اور وہی موبائل تمہاری پتنی کے ہاتھ میں آیا تو تم بھی ختم وہی موبائل موبائل آیا تو ریڈیو ختم ہوا موبائل آیا تو ایمپی تھری ختم ہوا موبائل آیا تو ٹارچ ختم ہوئی موبائل آیا کلینڈر ختم ہوا اور وہی موبائل تمہاری پتنی کے ہاتھ میں اگر آ گیا تو تم بھی پھر تو تیرا کیا ہوگا رہے تم جانو اور تمہارا شب کتھا کرے شمہ پران کی کتھا کرے اپنے چت کو اپنے من پر اپنے بدھی کو اپنے دھیرے کو اپنے وشواس کو شدانم کارتی کے جی رشت ہو کر شری شیلم پر چلے جاتے ہیں ماتا پارواتی جی بینے کرتی ہیں بابا بولینا جی سکتی ہیں ماتا پارواتی جی کی وہ شری شیلم پر چلے گئے آپ نے برم رکھ کر آپ نے برمی تو کر بیٹا شری شیلم پر چلے گئے اب اس کو باپس کے سلایا کوئی چلے گیا اس کو لانے کا طریقہ کیا اس کو پراپت کرنے کا طریقہ اچھا بڑا سوچنی بات ہوتی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتا ہے کوئی چلے گیا اب اس کو لائیا کیسے جائے وہ تمہیں ما سرسوٹی مانس منڈل بیدیشا ماننی اچاری شری روی کشنا ساستری جی اور ان کے ساتھ کی پورے یجمان پریواروں کو سب کو سادھوہ دیتا ہوں میں بدہیک مہودے کو بھی سادھوہ دیتا ہوں یہاں کے نگرپالی کا درک accessing کو بھی سادھوہ دیتا ہوں یہاں کی پرشا تکو بھی سادھوہ دیتا ہوں کہ یہاں مائگ پہ نام نہیں لیا گیا تم آؤ نائے چڑھاؤ تم آؤ مالا چڑھاؤ تم آؤ مالا پھیناؤ تم آؤ مالا پھیناؤ مالوم پڑھے پندرہ سے بیس منیت تو مالا 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 میں نکل جائے تو میں ماننی شریjerی کو بہت بہت سادھوہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی یہ جو کرم چالو کر رہا آپ نے بہت سادو تھا ہم اٹھارہ سال پہ لے کی بتائیں آپ کے پاس میں مانینی پنڈی جی بیٹھے ہیں تو ان کے سمرن میں ہو گئے ایک بار ہم نربدہ تٹ پر کتھا کرنے جائے اور نربدہ جی کے تٹ پر کتھا تھی اور ایسی نربدہ جی بہ رہی تھی اور ایسی کتھا چل رہی تھی آواز سارے سرپنچ پٹیل ساروں کا نام اب اس میں سے لسٹ میں سے ایک نام پڑھنا جو سمیں پہ پڑھتا تھا اس میں آسی جی تو پڑھتے نہیں تھے تو اس سمیں جو پڑھتا تھا اس نے ان کا نام لینا بھول گئے اب بھول گئے کتھا کا تیسرا زندہ اب وہ اتتہ اس پار نام لینا بھول گئے اس کو آ گیا گصہ اور گصہ آیا تو وہ ٹیکٹر لے کے آیا اور ٹرالی لے کے نربدہ جی میں کھڑی کھڑ کر ٹیکٹر لائیا اور ٹرالی میں کھس آیا اور ٹرالی اس میں نربدہ جی کے اندر لے جا کے کھڑی 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 اب جو ٹرالی اس میں نربدہ جی کے اندر کھڑی کھڑی اب ہم بھی آشتر میں بتا کتھا تو یہاں ہو رہی تھی اور ٹرالی رگا دی اب پہلے تو یہ اسٹیش تو اب بننا چل ہوئے پہلے تو ٹرالی ہوتی تھی اسی ٹرالی پہ تکھت رکھ دیتے تھے تکھت پہ کٹھا ہوتی تھی اسی پہ ہم کتھا کر رہے تھے اور انہوں نے ٹرالی لگائی اور نیجا کے نرب دہ جی میں کھڑی کھڑی تھے اب کتھا تو اب 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 یہ بڑے بڑے منچ بننے لگے اب پہلے تو ایسا ٹرالی لگاتے تھے تینٹ لگا دیتے تو ٹرالی میں منج بنتا تھا اسٹے لگا دیا انہوں نے وہ تکھت اس پہ بھی آسکرٹ لگا دی اور ٹرالی ایسی آڑی کھڑی کر دی اور کتھا چل رہی ہے اور نیچے سنگید والے بیٹھ گئے اور تو بھجن کرتن کر رہا ہوا وہ اتنا حسیات کہ اس نے ٹیٹر پھسائے اور کتھا تو یوں چل رہی ہے وہ ٹرالی اور نرب دہ جی میں کھڑی کھڑی اب اس سے ہم نے پوچھا کہ تُو یہ ٹرالی نرب دہ جی میں کیوں لیایا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا بس اور مجھے نہیں بلایا اس لیے میرے سے مالا نہیں پھن بھائی اس لیے میری ٹرالی تھی تو میں لیایا میرا تو میں دھنے بات دوں گا ویدیشا کی اس پویتر بھونگی پر اچھا ہوا کہ آپ نے مالا پھنانے کا کرمی نہیں رہا جو آئے پریم سے بیازکیٹ کو دھنڈبت کریں نمن کریں پرنام کریں اور بابا کا جائکار کریں بول بم کا نعرہ ہے ساری سمسیا کا حل ایک لوٹا جل کا پرتیبیمب ہم نے آج دیکھا ویدیشا والوں نے سنکر جی کو جتا جل چڑھایا تھا سنکر جی نے تم پہ چڑھا موسیقی